اپچناو سے جڑی بھی خبریں امروحہ کا نوگاوہ سادات سیٹ پر اپچناو پر ووٹنگ کے طرح فرجی والا کے شکایت آ رہی ہے بی جبی پر تیشوی سنگیتہ چوہاں نے سماجوادی پارٹی پر فرضی متدان کا روپ لگایا ہے سنگیتہ چوہاں نے دی ایم ایس پی سیس کی شکایت بھی کی ہے انہوں نے نیوز سٹیٹ سے کہا کہ متداتا جو ہیں وہ فرضی طریقے سے ووٹنگ کر رہے ہیں برخے میں آ کر کے ووٹنگ کی جا رہی ہے فرضی ووٹنگ ہو رہی ہے نیوز سٹیٹ سے مجھا تھا اب اشیق شرمہ نے سنگیتہ چوہاں سے بات چیت کی نوگاو سادس سے جو امیدوار ہیں سنگیتہ چوہاں سرگیت چیتن چوہاں کی پتنی ان کے اوپر اپدائت ہے ان کی راجتک سفر کو آگے لے جانے گا ایسا ہی بہت بڑی چنوٹی ہے مانتی ہوں چیتن جی کا بہت بڑا نام تھا انہوں نے انیک تارے یہاں پہ کیے کرگیر کی شیطرے میں تو ان کا نام تھا ہی لیکن رادیتی میں بھی پسٹی میوت پردش میں وہ کداور لیتا رہے اور انہوں نے ان کی کارشلی وکاس کی تھی ان دکاس کے مدنوں پر میں بھی کارے کروں گی میں سنٹلی بانک اپ ڈیل مان جے ریٹائر ہوئی میں سمجھتی ہو کیسے کارے سے کارے سے کام کرنا ہے میں نے ان کے ساتھ میں رہ کے بہت سکھا ہے جس کو میں امپلیمنٹ کروں گا آج جو مدان ہو رہا ہے اس میں ابھی تک آپ کو کیا استیتی نظر آ رہی ہے کہیں سپا اور آچوا میں ٹککے نظر آتی ہے آپ کو بسپا کہیں دکھائی دیتی ہے یا اکیلے ساف بلکل آپ کا راستہ ہے میرا راستہ تو ساف ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آدمیریسٹریشن کچھ کڑی نگرانی کرے جو لوگ فرضی ووٹنگ کریں انہیں روکا جائے اور بے وششکر برکھا پہ جو عورتیں آ رہی ہیں ان کی آئی ڈی چیک کری جائے اور یہ اس چیز پر ہم نے پرشاہشن کی بار بار ہم نگاہ گھموا رہے ہیں اور میں امید کروں گی کہ وہ اس پر کاروائی کریں گے لیکن یہ جو آروپ لگا رہے ہیں سپا والے یہ بلکل جھوٹے ہیں اور ہم آرے ہاں سے کوئی ایسا مجھے تو کوئی کاروائی دکھتے رہی ڈی ایم ڈوارا یا ایس پی ڈوارا جس سے انہیں روکا جائے اکیلے امروحہ کا بکایا ہے ایک سال ہو گیا ہے بھی تک پیمنٹ نیوہ دیوالی آگئی بچیوں کی شادی کرنی ہے تو یہ وعدہ کہیں آپ کے چناؤں میں کہیں روڑات نہیں یہ بلکل غلط ہے میں خود اس کا مانیٹرنگ کر رہی ہوں یہاں پہ 9 گنہ ملے ہیں 9 گنہ سینٹر ہیں اور پیمنٹ بقایدہ 80 سے 90 پرتشت ہو چکی ہے اور ایک ہفتے 10 دن کی ہی پیردنی ہے بقایدہ گنہ منتری بھی مانیٹر کر رہے ہیں میں ان سے ریگولر ٹچ میں ہوں تو یہ آروپ جو ہے یہ کیول مجھے لگتا ہے آروپ کی کارن آروپ لگ رہا ہے اس سے اچھی پیمنٹ کسی سرکار نے کبھی کسی کو نہیں سنگیتا چاہن ہے سرگے چیتن چاہن کی پتنی جیت کے پرتی آشوز دکھتی ہیں لیکن کل ملا کر یہ چناؤ کتنا نزدیک ہے اور سنگیتا کی کتنا نزدیک وپکشوں کے کتنا دور ہے یہ پتا چل جائے گا جب EVM ریزلٹ پہ گالے گی فیصلہ ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے مجھے دار مجھے دار کانٹیسٹ چل رہا ہے امروحہ کے اندر کیونکہ جب بھی امروحہ میں لڑائی ہوئی ہے ذرا نزدیک سے ہوئی ہے ویڈیو جنرلس نوین پال کے ساتھ ابشک شرمہ امروحہ نیوز سٹیٹ تکتر پردی ابشک ہمارے ساتھ امروحہ سے سیدھے جڑھ رہے ہیں ناغان سادات سیٹ پر ووٹنگ کا دور جاری ہے ابشک کیا آپ ڈیٹ ہے چناؤں کو لے کر کے وہاں پر اب کیسی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں لوگوں کے اندر جو اتصال صبح ہم نے دیکھا کیا وہ برقرار ہے اب چکی آپ پونے دو بجنے کھائیں دیکھیں کندر میں بتا دوں اس سمیں تو میں مددان کے اندر پر نہیں ہوں کیونکہ ابھی ابھی میں نے سپا پرتیاشی سے بات کی ہے اور جعوید آبدی ان کا پکش بھی بھیجا ہے آپ کو اور سنگیتا چوہان یہ جو آروم لگا ہے اس پر پلٹ کر جعوید آبدی نے جواب دیا ہے کہ اگر کہیں بودھ کیپچنگ ہو رہی ہے تو وہ پوری طور پر پکتا طور پر اس کے سبوت دے دے سنگیتا چوہان کون سے بودھ نمبر پر ہوئی ہے کاؤں ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اور تمام چیزیں اُلٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکرطاؤں پر لڑی چارٹ ہو رہا ہے ان کو تھانے میں اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے سرکار کے دواہوں میں پولیس پرشاہسن کام کر رہا ہے تو کل بلا کر میں جیسا کہہ رہا ہوں جب سنگیتا چوہان سے بات ہوئی تھی اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امروحہ میں ساتھوں سیٹوں پر سب سے زیادہ نزدی کی فائٹ امروحہ میں رہنے والی ہے اس لئے آپ سنگیتا چوہان کی بات سنیں جابید آفدی کی بات سنیں دونوں ایک دوسرے پر آروپ پتہ آروپ لگا رہے ہیں ایسے میں چناؤں بہت دلچسپ ہے جہاں مسلم بہت علاقہ ہے وہاں تعداد زیادہ دکھائی دی رہی ہے جس طرح سے میں ابھی کئی بوتھوں پر گیا جو بات پاس مرتید بوتھ دکھائی دیتے ہیں وہاں بھیڑ تھوڑی کم ہیں مطلب لوگ آ رہے ہیں آرام سے کرتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریلہ آپ کو دکھائی دے پوری کتاروں کی کتارے لگی دکھائی دے ایسا نہیں ہے لیکن ایک بجے تک جو امروحہ کا پرتیشت ہے وہ 35,17 ہے جو ابھی تک اور جی لوگ ہیں چاہاں پر چناؤں ہو رہے ہیں چاہاں پر چناؤں ہو رہے ہیں یا دوسرے جگہوں پر چناؤں ہو رہے ہیں وہاں کے پرتیشت سے زیادہ پرتیشت ہے امروحہ کا حدیدی اس اسپیٹ سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ شام چھے بجے تک پچاس فیزدی کے آسپاس یا پچاس فیزدی سے اوپر کا مدان پرتیشت ہو جائے گا ویسے بھی اپ چناؤں میں مدان پرتیشت کم رہتا ہے اور پچاس سے اوپر جاتا ہے نوگاؤں سعادت کا مدان پرتیشت تو الیکشن مجھدار ہونا ہے اس لئے مجھدار ہونا ہے کہ یہاں رسہ کچھی ہے جانکار کوئی ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ اگر اپ چناؤں میں ایک بجے تک 35 فیصدی ووٹنگ ہو گئی ہے تو کوئی ٹرینڈ شو کر رہا ہے کیا دیکھیں ٹرینڈ ہے یہ ایک چیز مانیے گندن یہ مکس پربھت والا علاقہ ہے کبھی بی جے پی اور کبھی سپا سپا اس ایریے میں امروحہ سے آگے نکلتے آپ چلے جائیے مراتباد بریلی تک جتنے بھی علاقے ہیں وہ سپا کے پربھت والے علاقے ہیں سپا ہار گئی مودی لہر میں یہ بات الگ ہے لیکن جیسے جیسے انٹیم کیمپیسی چلے گی سرکار کے قلاب سپا کی سائیکل دوڑے گی یہاں پر یہ جو ایریہ ہے سمبل امروحہ مراتباد کانٹ یہ سارے جو علاقے ہیں یہ ایک بیسی علاقے ہیں دلچسپ مقابلہ ہے نگاو سادات سیٹ پر ابھی شیخ بنے رہیے ایک بڑی خبر ہم اپنے درشنوں بتا دیں اس کے بعد پھر سے لوٹتا ہوں میں آپ کے پاس ان نام سے جوڑی بڑی خبر ہے آدرش آچار سنیتہ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے پولنگ بوت کے باہر ہی پرچار سامنگری کی خبر ہے بی جبی پرتیشری کی پرچار سامنگری بوت کے باہر لگی بھی پائی گئی ہے بینر پوسٹر چوپی اور جھولا لے کر بیٹھیں کارکرتہ فیلال یہ جانکاری مل رہی ہے کانگریز پرتیشری کی بیٹی نے اس کا برو جتایا ہے بانگرموں کی آدرش پولنگ بوت کا یہ باملہ ہے جہاں پر پرچار سامنگری کے ساتھ وہاں پر کارکرتہ دکھائی دے رہے ہیں بینر پوسٹر لیوے دکھائی دے رہے ہیں ٹوپی اور جھولا لے کر کے وہاں پر کارکرتہ بیٹھے ہوئے ہیں راول شکرا ہمارسائی ہوگی اس قبر پر باتشت کرنے کے لیے فولنائن پر موجود ہیں راول کیسے تصویر وہاں پر دکھائی دی ہے راول آواز مل رہی ہے آپ کو فیلال راول تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے تو بانگرموں سیٹ پر جانکاری مل رہی ہے کہ آدرش پولنگ بوت کے پاس بی جے پی کارکرتہ کہے جا رہے ہیں کہ جو پرچار سامنگری کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں راول ہمارسائی پھر سے جلو گیا ان سے باتشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں راول کیسے تصویر تھی وہاں پر جس کے آدھار پر کانگریس پرتیاشی کی رشتہ دار نے اس کے شکایت کی ہے جی بالکل بتا تھے کہ بانگرموں اپچنو میں جو بانگرموں قصبے میں ہی آدھشن بوت بنایا گیا ہے نگرپال کا کاریل اسی کے اندر بنایا گیا ہے وہاں پر اس بوت سے کچھ ہی دوری پر ایک بھاستہ پرتیاشی ہے ان کے جو ایجنٹ وہاں پر موجود تھے ان کے پاس جو جھولا تھا اس میں بھاستہ بھاستہ پرتیاشی کی رشان بنا ہوا تھا کچھ ان کے پاس پر کانگریس پرتیاشی ہے آرتی بات سے ان کی بیٹی جو ویدوسی ہیں جو ایک وکیل بھی ہیں وہ اپنے بھوٹ ہیں ان کو اکترہ سے ڈیک رہی تھی کہ اب ہماری پارٹی کی طریقے کی لڑائی ہے اسی دوران جب ان کی وہاں نجر پڑی تو انہوں نے اس کا بیروز جتایا جب بیروز جتایا تو وہاں پر جو پولیس کرمی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ سب کیا ہے تو پہلال جو پولیس کرمی تھے انہوں نے ہاتھ کھلے کھلے کہ یہ ہماری جمعیتاری نہیں ہے اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے جیلہ پرساسن سے دکایت کی اس کے بعد جب بھاستہ پتیاسی ہیں ان کو پورے گھٹنا کرن کی جانکری ہوتی اس دوران ایک خون آتا ہے اس کے بعد پوری پرچاس سمجھ لیا ہے اس کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آدھش بھوٹ بناتا ہے اس سے کچھ دوری پر اس طرح ہے کہ جو ایجنٹ ہیں یعنی بھاجپا کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ بینر لگا رکھے تھے پوسٹر تھے تو یہ جیلہ پرساسن ہے جو مونٹرنگ کر رہا اس کے لئے ایک بڑا سوال ہے شکریہ راہل اس خبر پر جانکری دینے کے لیے آگے کیا ایکشن لیا جاتا ہے نظر بنے رکھئے سلال اجان کرنے کے لئے شکریہ ایک اور جہاں یو پی میں اپ چناؤ کو لیکھر متدان جاری ہے وہیں بلند شہر میں ڈی ایم کالونی کے لوگوں نے اپنی مانگوں کو لیکھر متدان بہشکار کا اعلان کر دیا لوگوں نے گھر کے باہر راستہ نہیں تو ووٹ نہیں کا پوسٹر چسپا کر دیا جازہ لینے کے ساتھ ہی لوگوں سے بات کی نیوز سٹیٹ سمبھتا تھا ہیمان شور شرمانے راستہ نہیں تو ووٹ نہیں دراصل یہ مانگ بلند شہر سدر سیٹ کے اپ چناؤ میں اٹھنے لگی ہے اور جس کے چلتے جو لوگ ڈی ایم کالونی کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کا بہشکار کر دیا ہے اور پوری کالونی کے اندر نوٹس چسپا کر دیا ہے جس پر یہ لکھا گیا ہے اگر ان کا راستہ نہیں ہے تو ان کو وہ ووٹ نہیں دیں گے آپ دیکھیں میرا ووٹ میرا عدکار راستہ نہیں تو ووٹ نہیں چناؤ کا بہشکار سدھے طور پر کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دراصل جو گھر ہیں آپ دیکھیں یہ ایک گلی جا رہی ہے اور اس کے سامنے جو مین راستہ تھا اس کو بلوک کر دیا گیا ہے یہاں پر یہ دیوار لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو کالونی کے لوگ ہیں ان میں خاصا روش ہے ان کا سدھے طور پر کہنا ہے جب راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے تو ووٹ دینے وہ کیوں جائے نورمل بات ہے جب کالونی میں آدمی رہ رہا ہے اور اس پہلے سے ہی راستہ کھلا ہوا تھا اور کہنا میں جب راستہ نہیں ہے تو ملوک کیا سمادان نہیں ہے ہمارا راستہ ہی بند کر دیا تو مطلب کیا بوٹ ڈالنے کا صاف کہنا ہے جب تک نشتارن نہیں ہوگا سمسیا کا سب سے بڑی سمسیا جو ہے اس کالونی کی وہ راستہ ہے اور آپ دیکھیں گے بھی تصویر تو آپ دیکھیں گے دیوار لگی ہوئی ہے صرف ایک موٹر سائیکل نکل سکتی ہے یہاں سے اگر کوئی فور ویلر ویہیکل ہے تو وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا ہے جوڑی پیٹ کے ساتھ ہمارا شیرمہ نیوز اسٹیٹ بولیند شیر سدر سیٹ بولیند شیرمہ مطلب بائشکار کی خبر صاحب نے آتے ہی اترکت سٹی ماجسٹریٹ سنجے کمار ڈی ایم کالونی پہنچے اور لوگوں سے مطلب کی اپیل کی جائزہ لینے کے ساتھ اترکت سٹی ماجسٹریٹ سنجے کمار سے بات کی نیوز اسٹریٹ سمجھا تھا ہیمان شیرمانے اس کے بعد جو ماجسٹریٹ ہے وہ یہاں پر خود پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے اور پوری کالونی کے اندر لے کر جائزہ بھی لیا ہے اور جو تمام لوگ ہیں جو ویروت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کا بہشکار کیا ہے ان سے باتچیت کر رہے ہیں سیدھے بات کرتے ہیں جو ماجسٹریٹ سنجے ہیں ان سے سر یہاں پہ آپ نے لوگوں سے بات بھی کی ہے لوگوں کی سمسٹیہ بھی سنی کیا سمسٹیہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیونکہ آپ نے موقع پر آ کر مویائنہ بھی کیا ہے لوگوں کے پاس پہلے سے راستہ ہے لیکن اس راستے سے نکلنا وہ اچھیت نہیں سمجھ رہا ہے ان کا ایسا کہنا ہے حالکہ یہاں سے بھی لوگ کے آنے جانے کے لیے ایک راستہ بنا ہوا ہے وہ اس کو چونہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تین سال پہلے دیوار تھی ہی نہیں تین سال پہلے دیوار لگا دی گئی گاڑیاں جاتی تھی گاڑیاں آ دی تھی اب ان کو بند کر دیا ہے سات جگہ دیواریں لگا دی ہیں ہو سکتا ہے اس سمجھ میں کچھ لکشہ کارنے رہے ہوں جس کے کارنے سے اس کو بند کیا گیا ہوگا اور اس کے بعد لوگوں کی آنے جانے کی پریشانی کو دیکھتے ہو وہ ایک چھوٹا سا راستہ بنا دیا گیا ہے جانہا بڑا راستہ آنے جانے کے لیے ہونے کی ویسے اس سمجھ میں کچھا کی کارنے کچھ رہے تھے اس کی کارنے اس کو بند کیا گیا تھا فیلال تو مدہ یہی ہے کہ دیوار چھوڑی ہوگی تو ووٹ دیں گے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کیا پیل کر رہے ہیں اندوت کرنے آیا ہوں کہ بوٹ جرور دیجئے اس ایشو کو بوٹ سے مچھوڑی ہے تو ان سے یہی اندوت کرنے آیا ہوں کہ اس ایشو کو دیکھے بوٹنگ کا فہشکار میں کریں اپنا بوٹ مددان کریں جو ان کی بات تو وہ رکھی جائے گی بلکل تو یہ تھے ہمارے ساتھ اترکت مدیسٹیٹ سنجے کمار جنہوں نے بتایا کہ لوگوں کی سمسیاں کو سنا جرور گیا ہے لیکن ان سمسیاں کا نستارن کرنا ابھی ان کی جد میں نہیں ہے اس بات کو وہ آگے اپر ادھکاریوں کے پاس رکھیں گے کیا نستارن اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہی سمسیاں اس کالونوں کی جس کی تست بنی رہے گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہنے والا ہے ریپٹ کے ساتھ ہیمانتو شربہ نیوز اسٹیٹ بلین شہر صدر سیٹ اترکت مدیش کی ساتھ سیٹوں کے لیے متدان جاری ہے اپر مکھے نرواتچن آدھکاری یوگیشو رام مشرا کے مطابق سبھی سیٹوں پر شانتی پوروق متدان جاری ہے سبھی کی اندروں پر کورونا گائیڈلائن کے خاص پالن کیا جا رہا ہے ہر ستی پر چناؤ آئیو کے ساتھ شاسن پرشاسن کی نظر ہے اس بار چکی سب لوگ اوگت ہیں یہ کوویڈ انیس کے رہتے ہوئے نرواتچن ہو رہا ہے تو جہاں ہماری پراتھ مکتہ فری اور فیر الیکشن کی ہے اس کے ساتھ ایک پراتھ مکتہ سورکشا کی وجود سیف الیکشن اور سیف الیکشن کا مطلب سیفٹی سب کے لیے جو عام مدداتا ہے جو ہمارے مددان کارمیک ہیں جو ہمارا پولیس بل لگا ہے سب کی سورکشا کی وشیش دھیان دیئے گئے چونڈلا میں سترہ فیصدی ملنی میں پندرہ پرتیشت بولنسوار میں انیس پرتیشت بانگرماؤں میں بائیس پرتیشت گھاٹمپور میں چودہ دس ملو سات چھا پرتیشت اور دیوریہ میں اٹھارہ پرتیشت مددان ہو چکا ہے شاندی پروڑک مددان چل رہا ہے نوگامہ سادات سیٹ پر سب سے زیادہ بھی دکھائی دے رہا ہے 35 فیصدی سے زیادہ بوٹنگ ہوئی ہے 35-97 فیصدی بوٹنگ ہوئی ہے ٹونڈلا میں 31 فیصدی بوٹنگ ہوئی ہے بانگرماؤں میں 33 فیصدی مددان ہوا ہے تو بانگرماؤں اور نوگامہ سادات سیٹ کی بات کریں تو قریب قریب 35 فیصدی ووٹنگ دونوں جگہوں پر ہوئی ہے نوگامہ سادات سیٹ پر 35-97 فیصدی ووٹنگ ہوئی اور بانگرماؤں میں 33 فیصدی مددان ہو چکا ہے تو یہ ہے اس وقت کی بڑی خبر دوپیر ایک بجے کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قریب قریب تیس فی صدی پورے اتر پردیش میں جو سات سیٹوں پر اپچنا ہو رہا ہے اس پر ہو چکا ہے اتر پردیش میں بدان سبا کی سات سیٹوں پر اپچناوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے کانگریس پردیش ردکش عجی کمار للو نے دعویٰ کیا کہ سبھی سیٹوں سے بڑھیاں روجانہ رہا ہے اور جنتہ کانگریس کے ساتھ ہے بدان سبا کی سات سیٹوں پر اپچناوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اتر پردیش کانگریس کے پردیش عجی کمار للو جی ہیں ووٹنگ سٹارٹ تو صبح سے ہی ہو گئی ہے کیا روجانہ آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھیں اتر پردیش میں آج عام جنتہ گریب سوشت بنچیت پچھڑا دلیت اپنے بیچاروں کو لے کر مجبوتی کے ساتھ ووٹ کر رہا ہے سرکار سے پرتر ترست ہے کسان پریسان ہے آتمتیا کرنے پر بیوست ہے کانون بیوست تھا اور نو جوانوں کو روزگار جس طرح اس سرکار نے لگتار چار برشوں تک اتر پردیش کی دنگ کا جنتہ کو دھوکھا دیا ہے پوری طرح جنتہ کا روجان کانگریس کے پچھ میں ہم بیپچ کے روپ میں مجبوتی کے ساتھ سڑکوں پر لڑے ہیں سنگرس کی ہیں ہمیں بروسہ ہے جنتہ کا آسیرواد کانگریس پارٹی کو ملے گا سماجواتی پارٹی کہہ رہی ہے بیپکش تو ہم ہے جنتہ کوئی پاس کوئی آپسن نہیں بیپکش کو روپ میں اس لئے وہ ہمارے ساتھ ہے مجھے لگتا ہے کہ سماجواتی پارٹی گفلت میں اور بھرم میں جی رہی ہے اس روپ میں جنتہ آج آکروسیت ہے آندولیت ہے کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے کانگریس ان کے آواز کو اٹھا رہی ہے اس لئے بھروسہ ہے کہ ان کا اصیرواد ملے گا وجہ کمار للو جی کو پورا یقین ہے کہ جن سات سیٹوں پر اپچنا ہو رہے ہیں ان میں کانگریس کو اس کی محنت کا فل ملے گا اور سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والا ہے بیپکش کے روپ میں کانگریس پارٹی اپنے آپ کو اسٹیبلیس کر پائے گی اس بار ویڈن سوفی خان کے ساتھ انیلی آدونی سٹیٹ لکھنا ہو ودانتوہ اپچناوں میں کئی متداتاؤں میں ناراضگی دکھی تو کئی لوگ بڑھ چڑھ کر اپنے متدھکار کا پریوں کرتے بھی نظر آئے ودانتوہ اپچناوں کے دوران بھوٹ پر الگ الگ رنگ دیکھنے کو ملا ٹونڈلا کے اس تصویر کو دیکھے اسی سال کے بزرگ جب اپنے متدھکار کا پریوں کرنے پہنچی ٹونڈلا میں اپچناوں میں کووڈ کا خاص خیال رکھا گیا تاکہ سنکرمن فینلی کا ڈر ختم کیا جا سکے اور متداتاؤں کا بوٹنگ پرسنٹیج بڑھ سکے جو کرمچاری ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تاکہ کسی پرکار سے کوئی دکت یا کوئی سمسیا کسی کو سامنے نہ آیا اور بوٹنگ کے دوران بھی کوئی سنکرمن نہ پھیلے امروحہ سیٹ پر بھی اپچناوں کو لے کر لوگوں کا اتصہ زبر دست دکھا سہالی جاگیر بوٹنگ بوٹ پر سبح سی ہی لوگوں کی پھیل دیکھی گئی اسکیننگ کی جاری ہے ماسک یہاں پہ رکھے ہیں کوئی بھی مدداتا بینہ اسکیننگ کے ٹیمپریچر کے اندر نہیں جارہا کانپور کے گھاٹمپور ویدھان سبحہ میں بوٹ پر لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری رہا بیتری کی امید میں ہر بار مددان کیا جاتا ہے اب وہ عادے پورے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے یہ تو بات کی بات ہے چلیے لیکن اس چیز کے لئے میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آ کے آپ نے ووٹ دیا تو ذہن میں کیا تھا آپ کیا بدلاؤ کیا چاہتے ہیں لیچی طور سے چاہتے ہیں سماج میں لائنڈ آڈر اچھا ہو روزگار کی دوستائیں ہو پھر روز آباد کی تصویریں بتا رہی ہیں کہ یہاں کے رودھاؤں مستقل کی لوگ پرتیاشوں سے کتنے ناراض ہیں پرتیاشوں کے مندر پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری رہا بیچی پی کے شویکانت کٹیار ہنبان جی کے درشن کر اپنے گاؤں رہو رامپور پولنگ بودھ پر پہنچ کر پورٹ ڈالا ٹیم نیوز سٹیٹ ٹنڈالا میں اپچنا کھولی کر جاری متدان کھولی کر لوگوں کا عدسہ دیکھتے بن رہا ہے ٹنڈالا کے ایک متدان کی اندر پر ایک اسی سال کے بزرگ مہیلہ نے اپنے متادکار کا استعمال کیا دیکھیں کہ ایک مہیلہ کو جو اسی سال کے عمر کی مہیلہ بتای جاری ہیں انہیں متدان کی اندروں پر دو لوگ اپنے سارے کے ساتھ لارے ہیں اور یہاں پر ایک بزرگ انسان کو دیکھئے یہ ہے لوگتہ ترکہ پر پولنگ اسٹیشن پر ایک بزرگ پہنچے تو وہاں پر سیڑھیوں کو نمن کیا ایک بزرگ نے ایک بزرگ متداتا نے قرصے کے ساتھ اس بولٹر میں فیلال اتنا ہی رکیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے لیکن تمام اپ ڈیٹ اور خبر کے لیے بنے رہیے نیوز اسٹیٹ کے ساتھ موسیقی